بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں منان ترین آج ہم چکری روڈ پر آئے ہوئے ہیں یہ علاقہ کوحالہ کہلاتا ہے دوستو یہاں سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر فاطمہ جنہ وومن یونیورسٹی ہے اور اس سے کچھ فاصلے پر الحرم سٹی واقعہ ہے یہ ایک بلاک فیکٹری ہے جو کہ زائرخان بلاک فیکٹری کے نام سے پیچانا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا فون نمبر بھی اس میں منشنگ ہیں دوستو اس بلاک فیکٹری میں بلڈنگ میٹیریل اور سیمنٹ ایجنسی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کافی سارے بلاک ہیں جو کہ توز بلاک بھی کہلاتے ہیں اس کے علاوہ یہ اوپر والے بلاک سولہ انچی بلاک ہے تو یہ ہے وہ بلاک دوستو جو کہ کنسٹرکشن کے کام میں دیوارے وغیرہ بنانے کے لیے یہ ٹوست بلاک ہے دیواروں کے لیے جو پروٹکشن وال ہے وہ بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے کام میں ان کچوں کے بہت بڑا رول ہے اور اس ایریاں میں ڈویلپمنٹ کا کام بہت زور شور سے ہو رہا ہے یہاں پہ کافی ساری سوسائٹیز جو ہے وہ بن رہی ہے اس کے علاوہ انڈویجول یہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں ریزنڈنشل یہاں پہ بہت بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کمرشل جو ہے مین جو چکری روڈ ہے یہاں پہ کمرشل کام بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ ان کا مین آفیس ہے سائٹ آفیس ہے زائرخان بلاک پیکٹری آگے ہم بڑھیں گے ان کا جو بلاک آئریا ہے جہاں پہ بلاک وغیرہ بن رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو اور یہاں پہ بڑا اچھا ساف سترہ کام ہو رہا ہے حالانکہ اس کام میں بہت زیادہ کرپشن ہے لیکن یہ جو زائرخان ہے ان کا کام بہت پیر ہے ساف سترہ کام ہے اور یہاں بھی آپ کو ہم یہ جو ان کی سیمنٹ والی جو بلاک والی مشین ہے اس کی ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں دوستو یہ بجری ہے دو تین قسم کی کچھ کریش ہے جی آئیے دیکھئے جی یہ تین چار چیزیں ہیں جن سے یہ بلاک بنتے ہیں اور پھر آگے یہی بلاک جو ہے یہ دیواروں میں مکانوں میں اور اس کے علاوہ کمرے بنانے میں یہ بنتے ہیں تو یہ ہے ہمارے سامنے وائٹ قسم کی کریش ہے دوستو اور یہ جو ورکر ہے حالانکہ اس وقت بارہ بجے گرمی ہے لیکن یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں گرمی ہے کافی زیادہ اس وقت یہاں پہ جی دوستو یہ جو بلاک بن رہے ہیں یہ تین چیزوں کا مرکب ہے اس میں یہ ریت ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بیک سیڈ پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو کریش بھی کہتے ہیں اور پین بھی کہتے ہیں یہ دوسرا ایک مٹیریل ہے اور تیسرا جو ہے وہ سیمٹ ہے اور اس کے ساتھ پر پانی جو ہے وہ ان کو مکس کرتا ہے یہ ساتھ ہی مکشر مشین ہے جہاں پہ یہ تینوں چیزیں مکس ہو کے جو مسالہ ہے وہ تیار ہوتا ہے جی ابھی یہ مسالہ جو ہے یہ اوپر مکشر مشین میں ڈال دیا گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ مشینیں نہیں تھی اور اس طرح کے جو کام تھے وہ ہاتھ سے مزدور کرتے تھے تو بڑا مشکل کام ہوتا تھا جہاں یہاں پہ یہ مسالہ مکس ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ پانی ڈال رہے ہیں یہ پانچ سے ساتھ منٹ کا یہ ایک چھوٹا سا پرانسس ہے جس میں اس مکشر میں یہ مسالہ تیار ہو جاتا ہے ایک دیڑ منٹ میں یہ مسالہ بھی ڈال دیا گیا ہے ریڈی میں یہ دیکھیں جی اس کے بعد یہ ہاتھ والی ریڈی کی مدد سے یہ مسالہ آگے لے جائے جائے گا اور جو بلاک منفیکشن مشین ہے وہ اس مسالے کو آگے بلاک کی شکل میں نکال دے گا اور تب جا کے یہ بلاک تیار ہو جائیں گے جی یہاں وہ مسالہ ابھی اس وقت اس بلاک والی مشین میں پہنچ چکا ہے یہاں پہ یہ اس مسالے کو لیول کر رہے ہیں اور اس کے جو ڈائیا ہے وہ آٹھ بلاک ایٹ ہی کے بنا سکتا ہے جی دوستو اور یہ بلاک اس وقت تیار ہو چکے ہیں آٹھ بلاک آپ دیکھیں اور ایک ریڈی سے تقریباً سولہ بلاک بنتے ہیں تو کام تو ہے بڑا مشکل کام لیکن محنت کا کام ہے اور محنت میں عظمت ہے دوستو تو یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو ڈائیا ہے یہ کتنے انچ کا ہے یہ آٹھ کا ہے اچھا جی یہ آٹھ انچ کا ڈائیا ہے یعنی ایک ٹیم میں اس میں آٹھ بلاک بنتے ہیں جی جی آٹھ بلاک بنتے ہیں چیک ہو گیا اور اس مشین کو کیا کہتے ہیں فرما مشین اچھا جی دوستو اس کو فرما مشین کہتے ہیں چونکہ اس کا نام ہم نے پہلی بار سنا ہے تو یہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو مشین ہے یہ فرما مشین کے لاتا ہے اس پہ ایک جنریٹر لگا ہوا ہے جو جنریٹر کی مدد سے یہ فرما مشین چلتا ہے اور آگے سے ہائیڈرائلک پریشر ہوتا ہے جو بلاک کو پریس کر کے اور اس کو ایک نیچرل ٹوز شکل میں تیار کرتا ہے اب یہ جو فرما مشین ہے اس میں بلاک کو پریس کیا اور ٹوز شکل میں اس بلاک کو تیار کر دیا تو یہ پراسس جو ہے یہ آپ ہمیں بتا دے کہ دن میں کتنے بلاک بنتے ہیں یہاں پہ دن میں بن جاتے ہیں اٹھارہ سو دوہزار بلاک ہم بنا لیتے ہیں یہ جو ایکسپلٹ ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دن میں ہزار سے اٹھارہ سو تک کے بلاک جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ بنتے ہیں جی ابھی ہم زائرخان بلاک فیکٹری کا جو اونر ہے ان سے ملیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہماری اس بلاک فیکٹری میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ مل سکتی ہے تو یہ زائرخان صاحب ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم زائرخان بھئی زائرخان بھئی کیا حال ہے جی زائرخان بھئی اپنے خیالات کے اظہار کرے یہ بتائے کہ آپ کی یہ جو فیکٹری ہے یہ کہاں پہ ہے یہ تو سر چکری روڈ جو ہے نا چکری روڈ ہے اور کوالا سٹاپ ہے یہاں پہ ہم بیٹھے بلاک کا کام کر رہے ہیں اور کچھ پشاو اورینٹیں بھی جو ہے نا ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں یہاں لوکل مارکیٹ کا بینٹ ہم جو ہے نا سپلائی کرتے ہیں بلاک کے الگ الگ ہمارے پاس جو ہے نا قسم ہے بیزائن ہے چیسات قسم کے جو ہے نا ہم بلاک بناتے ہیں اور ہمارے پاس ریت بجری خاکہ یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم یہاں سٹاک رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہاں ہمارے ریٹ جو ہے نا اس علاقے کے لحاظ سے ہم پنڈی سٹی سے توڑا سا بار ہے تو یہاں ہمارا ریٹ بھی مناسب ہے اور بلاک کی کوالیٹی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ زبردست ہے سائز بھی بہترین ہے سائز میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے تو یہاں لوگوں کی جو مختلف ڈیمانڈ ہے کوئی پشاور کرنڈ مانگتے ہیں کوئی لوکل مارکیٹ کا تو وہ ہم جو ہے نا لاکے سپلائی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ریٹ زبردست ہے ریٹ مناسب رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم سیمٹ کا بھی کر رہے ہیں مختلف قسم کے سیمٹ رکھتے ہیں بسٹوے بھی رکھتے ہیں کوارٹ والا بھی اور دوسرا چرارڈ کا بھی سیمٹ ابھی جو مارکیٹ میں آئے ہوئے دیوان کے بھی آ رہے ہیں تو سب کے ساتھ ہمارا کنکٹ ہے اور جس دوستوں کو بھی جو بھی چاہیے کوئی بھی سیمٹ اس کا ڈیمانڈ ہے تو ہم جو ہے نا منگاتے ہیں دے دیتے ہیں اور علاقہ علاقہ شکر ہے کاروبار جو ہے نا چل رہے یہاں بہترین ہے زبردستے پنڈی میں سسٹم بڑا زبردست چلے علاقہ اخصان ہے جی دوستو تو یہ زائر خان تھے جو کہ اس بلاک فیکٹری کے آنر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ ہماری یہ جو فیکٹری ہے یہ چکری روڈ پہ کوہالا سٹاپ کے ساتھ ہی ہے اور اسے کچھ فاصلے پر فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی ہے دوستو اور اسے پچھے ایک یا ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر الحرم سوسائٹی ہے تو یہ ان کے پاس جو سمان ہے دوستو بڑا اچھا سمان ہے اور ریزنیبل ریڈ پہ یہ پورے ایریے میں سپلائی کرتے ہیں اور ہم نے ان کا جو سمان ہے جو میٹیریل ہے وہ ہم نے دیکھا بہت اچھا صاف سترہ میٹیریل ہے اور کام بھی ان کی بہت اچھی ہے میار جو ہے بہت عالی میار ہے ان کا آگے جو بلاکیں تھی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے صاف سترہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے کیسے ریڈ بجری اور سمٹ مکس کر کے اس کے بعد بلاک بن رہے ہیں بلکل بہترین قسم کے بلاک ہے جو سٹینڈرڈ والے بلاک ہے وہ یہاں پہ بن رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ نے لازمی آنا ہے اس ایریے میں جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے ان لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس شعب سے زائر خان شعب سے آپ لازمی یہ چیزیں پرچیز کریں ریڈ سمٹ بجری بلاکس اینٹے یہ سب چیزیں بزار سے بہترین ریڈ پہ آپ کو یہاں مل سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پہنچانے کے لیے بھی سہولت ہے جہاں جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں سے آپ کو پہنچ تک وہ چیز سپلائی کریں گے تو ہم زائر خان صاحب کے بہت مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹیم دیا ہے یہاں کی ویڈیو ہمیں بنانے دیئے تو بہت بہت شکریہ زائر خان صاحب کا اس کے علاوہ یہاں کے جو ورکر ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس گرمی میں انہوں نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا اور ہمیں ویڈیو یہاں پہ بنانے دیئے اور ساتھ ساتھ آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت شکریہ دوستوں ملیں گے کسی اور جگہ کسی اور ٹاپک پہ تب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم بس یہی جو اینہ امیر صاحب نے سارا ڈیٹیل بتا دیا اور انشاءاللہ جو بھی ریٹ ہے جو بھی چیز آپ کو چاہئے ریٹ مناسب ملے گا کوالٹی کی گارنٹی ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم